بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو میں بتاؤں گا آپ کو آج ڈال ماش بنانے کا بہت ہی مزے دار اور آسان سا طریقہ جو ہم لوگ ہوتل پر جا کر بہت ہی مزے مزے کھاتے ہیں اور آپ لوگ یہ بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مزا آئے گا تو چلتے ہیں اب ریسپی کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو ڈال اس کو ہم نے پریشر ککر میں اچھی طرح سے اُبال لیا ہے اور یہ دیکھیں کہ اوپر پانی بھی بچا ہے یہ پانی ضرور ہونا چاہیے اور پریشر ککر سیٹی بجنے کے چھے منٹ بعد اس کو چلے کے اوپر سے اتا لیا تھا اور فوراں ہی اوپر سے سیٹی اٹھا لیا اور ساری گیس نکال لی یہ دال ماش کو اتنا ہی ٹائم دینا چاہیے زیادہ نہیں اب ڈال لیتے ہیں اس کو کسی دوسری ڈش میں اور پریشر ککر کو کر لیتے ہیں خالی تو یہ جو پانی آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ہم نکال لیں گے دوسرے برطن میں پانی دال ماش کو رہنے دیں گے سکا اور یہ پانی دوسرے برطن میں نکال لیں گے جی تو یہ پانی ہم نے نکال لیا ہے ایک برطن میں اور دال ہماری پیچھے بچ جائے گی بلکل خوشک یہ دیکھیں کہ یہ بلکل خوشک دال بچی ہے تو اب ہم نے آنا ہے دوسرے مسالے کی طرف ہری مرچ ٹیمارٹر اور لیسن یہ ایک کلو دال ماش کا مسالہ ہے اور مسالہ بلکل پرفیکٹ ہے اتنا ہی ہونا چاہیے ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر ہری مرچ اور لیسن اس کو ہم گرینڈر مشین میں ڈال کے کر لیتے ہیں اب گرینڈ گرینڈر اچھی طرح سے کرنا ہے ایک پیاز ہے بڑے سائز کا اور اس کو بھی کٹ لیں گے بلکل بریک سا یہ دیکھیں کہ اس طرح سے بریک کٹنا ہے اب آ جاتے ہیں دیکھچے کی طرف تو دیکھچے میں ہم نے ڈال لیا ہے گھی ایک پاؤ سے زیادہ اور چولے کے اوپر رکھ دیا ہے اور گیس کو کر لیا ہے اب اس کو کر لیں گے اچھی طرح سے گرم اور اس میں ڈال لیتے ہیں پیاز پیاز کو بھی ہم نے اچھی طرح سے براؤن کرنا ہے اور براؤن کر کے ڈال لیں گے پیس جو ہم نے ٹیمارٹر ہری مرچ اور لیسن کا بنایا تھا جی تو پیاز براؤن ہو گیا اب اس میں ڈال لیا ہے مسالہ جو ہم نے پہلے بلینڈر کیا تھا اب ڈال لیتے ہیں لال مرچ دو چمچ حلدی آدھا چمچ ایک چمچ ادرک پاورڈر ادرک ہے ہم نے کچھا نہیں ڈالا پاورڈر ڈالا ہے نمک ڈیڑھ چمچ اب اچھے سے بھون لیں گے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک بھونیں گے آگ بھی نیچے سے تیز ہی ہونے چاہیے آگ کو کر لیا ہے اب ہم نے تھوڑا سا سلو میڈیم رکھ لیا ہے تاکہ مسالہ ہمارا آدھا تیار ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں کہ آئل چھوڑنا شروع ہو گیا ہے آدھا یہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں کہ یہ آدھا مسالہ تیار ہو چکا ہے مزید پانس سے چھے منٹ تک بھونیں گے بہت اچھے سے تو یہاں بھار جی مسالہ ہو گیا ہے بلکل تیار یہ دیکھیں کہ گیت سارا کا سارا اوپر آ گیا اور یہ دیکھیں مسالہ بلکل تیار ہے اب مسالہ بناتے وقت یہ کوشش کیا کریں کہ مسالہ جلے نہ کالا نہ ہو اس کا کلر سفید سفید ہونا چاہیے یہاں براجتے ہیں دال کی طرف تو دال کو گالنا آپ نے اچھی طرح سے ہے لیکن تھوڑی سی کنی رہنے دینی ہے بلکل ہلکی سی کنی تاکہ یہ ٹائم زیادہ نکال سکے یہ ڈال لیتے ہیں مسالے میں جو ہم نے ابھی بھونا ہے تو اس کو چھولے کے اوپر پانچ سے دس منٹ تک مزید اور رکھیں گے آگ کو نیچے سے کر لیں گے فل تو اچھی طرح سے اب اس کو پکنے دیں گے جو بھی اس کے اندر پانی ہوگا وہ سارا کا سارا خوشک ہو جائے گا اور یہ جو تری ہے جی کی یہ بھی خود بخود ہی اوپر آ جائے گی اگر آپ کو گاڑی سخت سخت دال چاہیے تو آپ نے یہاں پر اس کا جو بھی اس میں دال میں پانی ہے وہ خوشک کر لینا ہے مکمل اگر اس سے بھی زیادہ پتلی چاہیے تو جو ہم نے دال کے اوپر سے پانی علیدہ برطن میں نکالا تھا وہ آپ ڈال سکتے ہیں جتنی بھی آپ نے پتلی کرنی ہے اور پتلی کر کے پانی ڈال کے اس کو دس سے پندرہ منٹ تک چھولے کے اوپر رکھیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ پک جائے اور یہ جو تری ہوتی ہے یہ خود بخود ہی اوپر آ جاتی ہے تو یہاں ڈالنا ہے ایک چمچ زیرہ پاورڈر اور ایک چمچ سکا دھنیا پاورڈر بس اور کوئی مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو تھوڑی دیر پکانا ہے اچھی طرح سے تو اب کر لیتے ہیں جناب جی ڈش آؤٹ یہاں برہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے ڈش میں ڈال لیا ہے کیونکہ یہ ہوتل پر رکھنی ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ یہ بہت ہی مددار اور خوبصورت تیار ہو گئی ہے اب ٹھیک دس منٹ بعد اس کے اوپر ساری کی ساری تری آ جائے گی یہ دیکھیں کہ دس منٹ بعد اس کے اوپر تری آ گئی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت تیار ہوئی ہے تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ریسپی کے لیے اچھی اچھی ریسپی کے لیے چینل کو سبسکائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل آن کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ویڈیو مل سکیں بہت شکریہ